بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آمین سٹوڈینٹ آج بہت امپورٹن نیوز آپ کے لئے لے کر آیا رہا ہوں سٹوڈینٹس بہت زیادہ پریشان تھے اس بارے میں کہ سر اسائنمنٹس کو سبمیٹ کروانا ہے اسائنمنٹ کی ڈیٹ بہت قریب آ چکری ہے سٹوڈینٹ آسائنمنٹ کی ڈیٹ کے اندر اکسٹنشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اسٹنشن ہوئی ہے کونزی ڈیٹ ہے آج اسکے اندر میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس میں میں آپ کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ جو ڈیٹ اکسٹنٹ ہوئی ہے اس میں فا بی اے میٹرک ان کی کونسی ڈیٹ ہے اور اس کے بعد جو بیچلور پروگرامز ہیں جس کے اندر بی اے بی ایڈ بی کوم و بی اسی یہ جو جتنے سارے بی ایس کے سٹوڈنٹس ہیں ان کی ڈیٹ کی ایکسٹینشن کونسی ہے تو آج میں اس کے اندر ڈیٹیل میں بتاؤ گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے سٹوڈنٹس اور ویورز سے گزاری شاہد بسار اومر جو اوپن یونیویسٹری میں ایزر ٹوٹر اور لیکچرر کام کر رہے ہیں ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور سٹوڈنٹس میکسیمم لائکس دیجئے گا ویڈیوز کو تاکہ آپ کے سارے کی حوصلہ افضائی بھی ہوتی رہے اور ٹیلی بیسیز کے پر وہ آپ کے سارے یہ چیزیں شیئر کرتے رہے ہیں آپ کا ایک لائک سارے کے لیے بہت زیادہ حوصلہ افضائی کا باعث بنتا ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا چلتے ہیں آج میں نیوز کی طرف سٹوڈنٹس جیسے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم ایف اے آئی کام اور میٹرک کے سٹوڈنٹس کے لیے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی ڈیٹ جو اسی سائنمنٹ کی سمیشن کی ہے وہ آگست ہے جو کہ بلکل قریب آ چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ان سٹوڈنٹس کے لیے سب سے در پریشان یہی تھی کہ بہت سارے سٹوڈنٹس نے کوئی چار سائنمنٹس تھی جن کی اور جن کا ہاف کریٹ کار تھا ان کی دو سائنمنٹس تھی وہ آسائنمنٹس ابھی تک سمیٹ نہیں کروائی تھی تو سٹوڈنٹس اس میں آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا سارا آپ کو ڈیلی بیسز کے اوپر گائیٹ کر رہے ہیں اور آپ سے یہ بتا رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس پریشان نہیں ہونا اگر آپ کی پہلی آسائنمنٹس سمیشن کی ڈیٹ گزر گیا تو آپ نے بائی پوست سینڈ کرنی ہے آپ کیا کیجئے اگر آپ کی چار آسائنمنٹس والا کورس ہے یا آپ کی دو آسائنمنٹس والا اس دفعہ سبجیکٹ ہے تو سٹوڈنٹس دونوں کو یا چاروں کو ایک ساتھ آسائنمنٹس بنا کر آپ کیا کریں انویلپ میں جمع کر کے بائی پوست اپنے ٹوٹر کو بیج دیں یہ ایکسیپٹ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اس میں بلکل یہ نہیں ہے کہ پہلی آسائنمنٹس کی ڈیٹ گزر گیا تو اس میں ڈیٹ کی ایکسینشن کیسے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے پہلی آسائنمنٹس پہلے ٹائم پر نہیں سمیٹ کروائی تو جو لاسائنمنٹس آپ نے سمیٹ کروانی ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر پندرہ آگست آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے سیکنڈ آسائنمنٹس کی یا فورت آسائنمنٹس کی تو آپ نے پہلی آسائنمنٹس نہیں دیجی ہوئی تو اس کا مطلب پہلی آسائنمنٹس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو کر پندرہ تک آ چکی ہوئی ہے اب دونوں آسائنمنٹس کو کیا کر سکتے ہیں ایک ساتھ سمیٹ کر سکتے ہیں کلیر ہو گیا آپ کی بات کہ لاسٹ ڈیٹ بھی کیا اور ایکسٹینشن بھی کہا تک ہو گیا یہ چیز ای تنگ ایف ایور میٹری کے سٹوڈنٹس ایف اے آئی کام میٹری کے سٹوڈنٹس کو کلیر ہو چکی ہوئی ہے اب سٹوڈنٹ بات کر لیتے ہیں بی اے بی ایسی بی کام اور بی ایس اور اسوسیٹ ڈیگری کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں پوست گریجویٹ کے سٹوڈنٹس ہیں جس کے اندر بی ایڈ ایم ایڈ بھی آ جاتا ہے ان کا کام تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے وہ بچوں نے بائی پوسٹ بیجنا تھا ان بچوں نے آن لائن سائنمنٹس ایل ایم ایس کے اوپر اپ ڈیٹ کرنی ہے اب وہاں پر ایک لنک لگا ہوا ہے اس کی سائنمنٹس کی فرس سائنمنٹ جمع کروانے کی تاریخ پندرہ اگست ہے دوسری سائنمنٹس کی جمع کروانے کی تاریخ پندرہ اکتوبر ہے ٹھیک ہو گیا اب پندرہ اگست اور پندرہ اکتوبر میں بچے بڑے کنفیوز ہیں کہ سار کے بائی پوسٹ تو ہم کیا کرتے تھے آخری ڈیٹ کے اوپر ساری سائنمنٹس کو بھیج دیتے تھے ٹوٹر اکسپٹ کر لیتے تھے تو سار یہاں پر کیا مسئلہ ہوگا تو سورنٹس جہاں پر آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر دی جائے کہ اگر آپ کی پہلی سائنمنٹ پندرہ اگست کو سبنیٹ نہیں ہوتی تو آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا کیوں؟ یونیورسٹی کا لنک پندرہ اکتوبر تک آن رہے گا کیونکہ پندرہ اکتوبر کو آپ نے سیکنڈ ایسائنمنٹ سبنیٹ کلا لی ہے تو تب تک یونیورسٹی کا لنک آن رہے گا ویب سائٹ کا لنک اوپن رہے گا تب تک آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی دولوں ایسائنمنٹس کو سبنیٹ کر سکتے ہیں میری ایک سجیسٹن ہے آپ سے اور میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور ہاں ابھی تک آپ کو یہ بنینا پتا کہ اپنی ایسائنمنٹس کو کیسے اپلوڈ کرنا ہے اس کے اوپر آر ایڈیو میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے اندر میں نے ترتیب کے ساتھ کہ کہاں سے لاغین ہو کر کون سے سٹیپ میں جانا ہے اس کی کمپلیٹ ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں رکھ دی ہے تو جنسٹیونٹس کو اپلوڈ کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے تو وہ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل پر کلک کر رہے ڈسکرپشن اوپن ہو جائے گی پہلا لنک ہی رکھا ہے اس سے جا کر آپ کیا کرتے ہیں اپنی ایسائنمنٹس کو کیسے اپلوڈ کرنا ہے وہ بھی دیکھ لیں اب دوبارہ اس بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ سٹیڈنٹس جو ایسائنمنٹس کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے فرسٹ ایسائنمنٹس کی ڈیٹ پندرہ اگست ہے سیکنڈ ایسائنمنٹس کی ڈیٹ پندرہ اکتوبر ہے تو پھر کس طریقے سے اس کو اپلوڈ کر رہے تھے سٹیڈنٹس یونیورسٹی کا لنک جو سا ہوگا وہ پندرہ اکتوبر تک آن رہے گا تو پندرہ اکتوبر تک اپنی اسائنمنٹس کو سمیٹ کر سکتے ہیں میرا سجیسٹن میری جو سی آپ کو اڈوائز ہے سٹیڈنٹس وہ یہ ہے کہ آپ پندرہ اکتوبر کا ویٹ نہ کریں آپ سپٹمبر کے اینڈ کے اوپر یا میڈ اوپ سپٹمبر میں اسائنمنٹس کی دونوں جو سی فائلز ہیں ان کو اپلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ سٹیڈنٹس آپ کو پتا ہے جب لاسٹ ڈیز ہوتے ہیں بہت سارے سٹیڈنٹس اسی وقت یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو اکسیس کر رہے ہوتے ہیں اور ویب سائٹ کے اوپر اسائنمنٹ کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی ویب سائٹ کے اوپر برڈن تھوڑا سا بھی زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کا لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے سلو ہو جاتی ہے اور ویب سائٹ کر دیتے ہیں جب ویب سائٹ ایرر آ جاتا ہے تو پھر آپ کے لئے تب بہت زیادہ پریشانی بنے گی اب اس کا مطلب اگر آپ پندرہ گرس کو سائنمنٹ نہیں جمع کروا دیں پندرہ اکتوبر تک آپ کی ڈیٹ ایکسٹینٹ ہو جائے گی فرسٹ سائنمنٹ کی اس کا مطلب آپ دونوں سائنمنٹ کو تب تک سامیٹ کروا سکتے ہیں اس میں آپ کی سائنمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ بھی اور ایکسٹینٹن دونوں کے ایکسٹینٹ کلیر ہو چکے ہیں میری سنجیشن یہ ہوگی کہ آپ سپٹمبر کے اینڈ تک اپنی دونوں سائنمنٹ کو اپلوڈ کر دیں تاکہ آپ لوگ کے لئے آسانی ہو بعد میں لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس میسیج کو اس کو سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا سائنمنٹ کو جمع کروانے کی ایفی اور میٹری کے جو انسی دیوت ترٹی اگست ہے اور بیٹا بی ای بی کوم اور بی ایسی کے جتنے سارے سٹوڈنٹس ہیں ان کی فرس سائنمنٹ پندرہ اگست ہے اور پندرہ اکتوبر ہے ویڈیو پسندہ ہی لائک کیجئے گا سب سے شیئر کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھیں گے اپنا بہت سارا خیار کیے گا میرے لبلیس آلوکیو اسلام علیکم برہنے پھر